بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حشمت بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج کے ویلاد میں ہم تین اہم خبروں کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف لندن سے پاکستان کیوں نہیں آرہے لندن کیوں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف ہے میاں محمد نواز شریف وہ شہباز شریف کے ساتھ مل کر کیا فیصلے کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر اور ایک اور اہم اور تازہ ترین خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آصف علی زرداری اور مولانا فضل اور آمان ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو ڈیمانڈز رکھ دیئے ہیں آرمی چیف دیناتی کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی جاننے کو کوش کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین ایک اہم سوال ہے کہ میاں شہباز شریف پاکستان کیوں نہیں آرہے سوشل میڈیا ٹوٹر پر میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پر دیکھ رہا ہوں میمز بن رہے ہیں چہمگوئی ہیں اس وقت کہ شہباز شریف کو برطانوی حکومت نے اس لیے روک دیا ہے کیونکہ جو تیس ہزار پونڈ ان پر جرمانہ ہوئے وہ جب تک جرمانہ جمع نہیں دا کرتے برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف کو پاکستان نہیں آنے دیں گے ناظرین ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف سوشل میڈیا پر باتیں ہیں لیکن ایک اور سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ آرمی چیف دیناتی کا معاملہ ہے وہ شہباز شریف اس وقت اس لیے بیٹے ہوئے ہیں کہ میانواز شریف کے ساتھ کوئی معاملات تیہ ہو جائیں اس کے بعد وہ پاکستان کا سفر کریں گے پاکستان آ جائیں گے ناظرین یہ ہمارے لیے بھی بدقسمتی ہے بطور پاکستانی ہم سب کے لیے بدقسمتی ہے ریاست پاکستان کے لیے انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک شخص جو پاکستانی عدالتوں نے ناہل کیا جس پر کرپشن کے کیسز ثابت ہو گئے جو ناہل ہو گیا وہ اس وقت پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا وہ آرمی چیف جو پاکستان کا سب سے اہم ادا ہوتا ہے اس کے فیصلے کے لیے وہ لندن میں بیٹھ کر وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور تمام تر جو معاملات ہیں وہ لندن میں بیٹھ کر ڈیل کر رہے ہیں شہباز شریف نے تین سال قبل پلیٹ لیٹس کم ہونے کا بہانہ بنا کر لندن چلے گئے تھے اس کے بعد پاکستان آئے ہی نہیں ہے باقی وہ تمام معاملات وہاں پر دیکھ رہے ہیں لیکن جب کوئی بات کرتا ہے کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آ رہے تو وہ بیماری کا یہ بہانہ دیتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں ناظرین یہ ہمارے لیے بہت بدقسمتی ہے جو اہم ہوتا ہے آرمی چیف تیناتی کا وہ شہباز شریف اور نواز شریف مل کر اس وقت لندن میں تیکھ کر رہے ہیں حالانکہ آرمی چیف لگ رہے ہیں پاکستان کا فیصلے ہو رہے ہیں لندن میں اب نواز شریف کیا چاہتے ہیں آرمی چیف کس کو لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے تھا اب اس وقت جو ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ سینئرٹی میں جو سینئر موسٹ فوجی افسر ہو اس کو وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں حالانکہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ آسم منیر کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے آسم منیر جو ہیں وہ نواز شریف کے گوڈ بوکس میں ہیں فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں عمران خان کے تھوڑے سے مخالف ہیں آسم منیر اس لیے نواز شریف چاہتے ہیں کہ آنے والے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ آسم منیر ہی ہوں اب آسم منیر کا کیا رول ہوگا آرمی چیف آپ سب جانتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا آرمی کا پاکستانی سیاست میں ایک بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے آخری جو حرب استعمال کی جاتے ہیں کسی بھی وزیراعظم کو اتارنے کے حوالے سے یا کسی بھی وزیراعظم کو ملانے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں بہت اہم رول ہوتا ہے اب دوزار تیس میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ناظرین اب جو عوامی مقبولیت ہے جو عوامی میڈیٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کو کوئی روک نہیں سکتا میاں نواز شریف تو پچھلے تین سالوں سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں بلاول ابھی نئی نئی سیاست کر رہے ہیں اس کو تو اتنا معلوم نہیں ہے کہ عمران خان کا کیسے مقابلہ کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ اس وقت عمران خان کے پاس ہے کے پی کے گورنمنٹ عمران خان کے پاس ہے گلگت بلتستان کشمیر گورنمنٹ عمران خان کے پاس ہے عمران خان جس طرح لانگ مارچ کر رہے ہیں جس طرح لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں اب نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ دوزار تیس الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسا آرمی چیف لے کے ہیں جو نواز شریف کو سپورٹ کرے جو عمران خان کے ایمینے ہیں ان کو توڑ توڑ کا مسلم انڈی نون میں ڈالے پی ڈیم جماعتوں میں ڈالے عمران خان کو شدید دھچکہ پہنچائے جو نواز شریف ہیں وہ آسم منیر کا نام لے کے آنا چاہ رہے ہیں اب آسم منیر کے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ انتیس نومبر کو جنرل کمر جاوید باجوار ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اب ستائیس نومبر کو آسم منیر ریٹائر ہو جائیں گے اب دو دن پہلے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح آرمی چیف لگ سکتے ہیں اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ شہباز شیف اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جو جی ایچ کیو سے جو سمری جانی ہے وزیرت دفاع کی جانے اور اس کے بعد وزیرت دفاع تو ایک ڈاکیہ کا کرداری ادا کرے گیا شہباز شیف کو پھر نام بھیجیں گے اب کسی نہ کسی طرح وہ جو نام ہیں پانچ یا چھے جانے ہیں جی ایچ کیو سے وہ جلد سے جلد آرمی چیف کے حوالے سے وزیراعظم ہاؤس تک وہ نام پہنچے ہیں اب اگر آرمی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ چھبیس یا اسٹائیس کو نام بھیج دیتے ہیں تو ظاہر اسے بات ہے جو استیفے کا لیٹر ہے وہ آسین منیر کا پہلے سے ہی ہوگا تو آسین منیر اس دوڑ سے نکل جائیں گے لیکن اگر وہ دو چار دن بعد یا بیس نومبر تک وہ لیٹر نکال دیتے ہیں نام لکھ دیتے ہیں آسین منیر کا تو یہ میاں شہباز شیف کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی لیفٹنینٹ جنرل کو مزید فورسٹار جنرل بلا کر اس کی مدت ملازمت میں توسید دے دیں تین سال کے لیے اب نواز شیف یہ کوشنے کریں شہباز شیف یہ کوشنے کریں کہ جلد از جلد جو نام ہے وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچ جائیں تو اس کے بعد ہم آسین منیر کو جلدی سے آرمی چیف بنوا دیں اگر آسین منیر آرمی چیف نہیں بنتے وزیراعظم شہباز شیف اور مسلم ان کا جو نام ہے وہ نہیں لگ پاتا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اس جنگ میں جیت گئے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چور ہیں ڈیکیت ہیں جنہیں پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا ہے جو لندن میں بیٹھ کر سیاہ سفید کے مالک بن گئے ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اس اہم عودے کے لیے وہ کوئی نام تجویز کریں اور اس کے ساتھ سارے ناظرین میں آپ کے ساتھ اب رکھ دیتا ہوں کہ مولانا فضل و رامان کیا چاہتے ہیں کیا ڈماز رکھتی ہیں نواز شیف کے سامنے اور صدر آر صف علی زرداری نے جو سابق صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رینم ہیں چیئرمین ہیں انہیں کیار نام رکھ دیئے ہیں مولانا فضل شیف کے سامنے انہیں یہ کیا ہے کہ آپ جاتو جنرل کمر جاوید باجبہ کو توصیح دے دیں اگر توصیح نہیں دیتے اس کے بعد آپ جو لیفٹرین جنرل محمد آمیر ہیں اس کو آرمی چیف بنوا دیں اب آمیر کا وہ نام کیوں لے رہے ہیں آمیر اس لیے نام لے رہے ہیں ناظرین آسف علی زرداری کے مطابق کیونکہ جس وقت شفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے تو ملٹری سیکٹری کا جو کردار ادا کر رہے تھے وہ اس وقت آمیر تھے یا بھی جو لیفٹرین جنرل آمیر ہیں وہ اس وقت ملٹری سیکٹری کا کردار ادا کر رہے تھے آسف علی زرداری کے ساتھ آسف علی زرداری کے آمیر کے ساتھ لیفٹرین جنرل محمد آمیر کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یا کمر جاوید باجوا کو ایکسٹنشن دے دیں ایکسٹنشن کا اگر معاملہ نہیں ہوتا تو آپ ایسا کریم آمیر کو لے کے ہیں اب نواز شیف ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ آصف علی زرداری جو نام دے ہیں جو تجویز کرے ہیں اس کو سامنے لے کے ہیں آپ کو پتہ ہے آرمی چیف جو ہوتے ہیں وہ حکومت میں لاتے بھی ہیں اور اس کے بعد حکومت وزیراعظم منت کے وزیراعظم کو گھر بھی بیج دیتے ہیں نواز شیف کو یہ بھی معلوم ہے کہ جن لوگوں کو وہ لے کے آتے ہیں وہی ان کے پیٹ پر چھوڑا گھوم دیتے ہیں وہی ان کو نکلوا دیتے ہیں اب مولا فضل و رامان کا بیان یہ ہے کہ آپ جنرل کمر جاوید باجوا سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ ہمیں گرنٹی دیں کہ جو بھی نئے آنے والے آرمی چیف ہوں گے وہ ہمارے حق کے ساتھ ہمارے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمیں سپورٹ کریں گے اب نواز شیف چاہتے ہیں کہ آسف مونیر کسی طرح لگ جائے جو آسفلی زرداری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لیفٹ انجل محمد آمیر لگ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ فضل و رامان چاہتے ہیں کہ کمر جاوید باجوا یہ چیز کے ہمیں اشورٹی دے گرنٹی دے کہ آنے والے نئے آنے والے جو آرمی چیف ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اب ناظرین جو معاملات ہیں صدر پاکستان بھی اس وقت کوشنے کر رہے ہیں صدر پاکستان آر ایف الوی نے کل میڈیا سے پرس کانسنس کرتے ہوئے کہ کہ میں پی ٹی ای رہنما کے طور پر نہیں فرد واحد کے طور پر نہیں بلکہ صدر پاکستان کی ایسیت سے مختلف اداروں کے درمیان پی ایم میلین اور پی ٹی ای کے درمیان کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل ہے کیونکہ آنے والے چند دنوں میں پی ٹی ای کا جو لانگ مارچ ہے وہ رابل پنڈی کی حدود میں داخل ہوگا پھر امران خان بھی اس لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے امران خان کے مطابق وہ لاکھوں کا مجمع لے کے آئیں گے نئے آنے والے آرمی چیف کو بھی پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں عوامی میڈیٹ میرے ساتھ ہے تو یہ نہ کوئی ملک میں مزید کوئی حگامی صورتحال پیدا ہو تو اس تمام طرح صورتحال میں جو پاکستان کا دارالحکومت ویسے تو اسلام بات ہے لیکن فیصلے اس وقت ناظرین لندن میں ہو رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ہمارے لئے بدقسمتی کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کمر جعوید باہد 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 مزید ایکسٹینشنل لیں لیکن ایسا نہیں لگ رہا آپ شاید مزید ایکسٹینشنل مورنہ لیں الودائی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں الودائی ڈنرز کر رہے ہیں اپنے کور کمانڈر کے ساتھ اب دیکھنا ہی ہے کہ آسم منیر کو لے کے آتے ہیں محمد نواز شیف یا صدر آسف علی زرداج جو صادق صدر ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں اپنا نام آرمی چیف کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو عوامی عدالت ہے جو عوامی منڈیٹ ہے وہ عمران خان کے پاس ہے اب دیکھتے ہیں کہ نواز شیف اس فیصلے کو منو ون طریقے سے تسلیم کرواتے ہیں اپنا جو فیصلے آسم منیر کا یا کوئی درمیانی راستہ نکل آتا ہے اس حوالے سے ناظرین ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں وقت کا کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس وقت جو سب سے اہم اشہو ہے جو اہم تیناتی ہے وہ آرمی چیف تیناتی کے حوالے سے میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نیوز پیپر تمام تر جو خبروں کا زینت ہے وہ نئے آنے والے آرمی چیف کون ہوں گے اس حوالے سے ناظرین میں نے پہلے اب بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا جو آسم منیر صاحب ہیں جیسے جیسے معلومات آئیں گے اطلاعات مزید آئیں گے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے فیل وقت اجازت دیجئے اللہ نگے بان